ٹھیکم فرنڈس میں پروفیسر سی فی بھسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں فرنڈس زندگی جینا ایک کلہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے زندگی جینا ایک کلہ ہے اور زندگی کس طرح اچھی طرح جیئے اس کے لئے کئی لائف کوچ ہیں اور کئی موٹیویشنل سپیکرز ہیں you will find a lot of motivational speakers with their videos and clips on social media you will find a number of resource person how you can spend your life with full happiness anyway آج جو میں کہنے جا رہا ہوں زندگی کے جینے کے دو ڈھنگ ہو سکتے ہیں یہاں تو آپ materialistic بن جائیے یہاں آپ realistic بن جائیے materialistic کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا اپار پیسہ کمائے جیسا کہا جاتا ہے میں نہیں کہوں گا جیسا آج کل social media پر کہا جاتا ہے کہ جتنا پیسہ آپ کما سکیں دن میں جاکتے ہوئے رات کو سوتے ہوئے سپنے میں بھی پیسہ کمائیے یہ materialistic life کی پراکاستہ ہے جہاں آدمی زندگی میں پیسہ ارجیت کرنے کے علاوہ اس کا اور کوئی لکشہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ آج کل پیسے سے سب کچھ کھریدا جا سکتا ہے لیکن کیا ہماری زندگی کی reality یتھار سزا واسوکتہ خریدی جا سکتی ہے اس لیے میں کہہ رہا چاہوں گا ایک materialistic life ہے جو پیسہ کمانے سے مل سکتی ہے اپار پیسہ اور دوسری realistic life ہے realistic life کا مطلب یہ ہے آپ زندگی اس طرح جیئے کہ آپ پیسہ کمائیں خوب کمائیں لیکن اس پیسے کے پیچھے اس طرح نہ بھاگیں کہ آپ کی سات پیریوں کے لیے آپ کما کے چلے گئے اپار پیسہ کمانے ایک realistic زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ real life جیئے آپ کی real life یہ ہے یدی ایک teacher ہے اس کو معلوم ہے کہ میری earning 60,000 70,000 1,00,000 ہے میں اس میں اپنی زندگی کس طرح سندھر بنا سکتا ہوں ایک doctor ہے medical doctor یدی government hospital میں ہے اس کی ایک limitation ہے 1,00,000,000 مہینے میں اس کو اپنا جیون سندھر یاپن کرنا ہے اور یدی کوئی administrator ہے 2,00,000 2,00,000 تن کھا ہو سکتی ہے اس کو اس amount میں کس طرح سندھر جیون یاپن کرنا ہے ایک چھوٹا ویپاری ہے وہ جانتا ہے مہینے کے 2,00,000 3,00,000 کما سکتا ہے یا 4,00,000 کما سکتا ہے میں سمجھتا ہوں 4,00,000 مہینے کے کما کر کسی کو اسندھشتی نہیں ہونی چاہیے ایک پراک آسکہ ہوتی ہے اور یہ بھی کوئی مہینے کے 4,00,000 کمارا ہے اس سے سندھر زندگی دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی اب آپ کہہ سکتے ہیں ہونے کو تو ادانی کی ہو سکتی ہے امبانی کی ہو سکتی ہے ایلون مسک کی ہو سکتی ہے جوہ بیجوز کی ہو سکتی ہے پیسے کی کوئی سیما نہیں ہے لیکن آپ کے مند کی سب دوسری کرن کی ایک سیما ہے جس کو آپ نرزاریت کر سکتے ہیں اور کچھ سیما کو نرزاریت کرتے ہی آپ ریالیٹی میں آئیں گے آپ ریال لائف جیئیں گے اور آپ جیون کا آنند لیں گے مٹیریل لائف کبھی آپ کو پرسندہ پردان نہیں کر سکتی ریالیسٹک لائف جہاں پاریوارک سکھ ہے آپ کا من کا آنترک واسرک سکھ ہے اور آدھیاتمک سکھ ہے آدھیاتمک سکھ سے مطلب یعنی کہ آپ پویہ کر کے ہی پوری طرح سنتیش ٹوپا رہے ہیں مندر مسٹید گرودالے جا کے ہی سنتیش ٹوپا رہے ہیں ایک اچھے مانب بن کے راست اور سماج کے لیے اچھا کام کرنے کی پریڑنا لینا اور دوسروں کو پریڑنا دینا یہ بھی ایک سب سے بڑی ریالیسٹک لائف کا پارٹ ہوتا ہے مٹیریل لائف کا کوئی انت نہیں ہے اور ریالیسٹک لائف کی خوشیوں کی کوئی سیما نہیں ہے کس کو چین کرنا ہے آپ کے اوپر ان بھر کرتا ہے چھوٹا سا ایک بیچار آپ کے ساب بھر 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 نمیشکار